بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی اور ناظرین ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وی لاغ کا موضوع یہ ہے میں کرنل کی بیوی ہوں ابھی میرے بتایا ان کے نائف سبیدار ان کو بتایا ہے نائف سبیدار کی ماں کی آنکھ میں کرنل کی بیوی ہوں نائف سبیدار کو تم کہتے ہو میں اٹھ کر ماں پس اس کو اٹھا جوں گی پہلے میں نے اٹھایا گا ہٹھاو اس کو نائف سبیدار آپ کو بتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے میں کرنل کی بیوی ہوں اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ خاتون جو ہیں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ویڈس اپ گروپ میں وائرل ہوئی کہ جو حویلیاں ہزارہ موٹر وے ہیں منسیرہ کے قریب وہاں پہ پولیس کی طرف سے کچھ بیریئرز لگائے گئے تھے کوئی انتظامی معاملات کی وجہ سے اور وہاں پہ گاڑیوں کو روکا گیا تو ایک ہونڈا سے ایک گاڑی آتی ہے اور اس کو وہ روکتے ہیں تو اس میں سے خاتون نکلتی ہیں اور وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں بہت تزہیق امیز الفاظ استعمال کرتی ہیں گالیاں دیتی ہیں اور دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں یونیفارم اتروا دوں گی میں یہ کر دوں گی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں کرنل فاروق کی بیوی ہوں اب بات کرتے ہیں اس رویہ کے حوالے سے یا کرنل کی بیوی کے حوالے سے کہ وہ کرنل کی بیوی ہیں اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ بہت شور مچا اور لوگ آرمی کو رگید رہے ہیں لیتار رہے ہیں کہ آرمی کے جو لوگ جو ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس پہ کچھ فیکس ان فگرز کی بات کریں اگر ہم تو پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون جو ہیں مطلب ایک انسان جو ہوتا وہ انفرادی حصیت میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کو اس میں رگید دینا اچھی بات نہیں ہے چاہے وہ کوئی دارہ ہو کوئی گھرانہ ہو یا کوئی بھی ہو اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ خاتون اسی دن کے اندر اس سے پہلے بھی بتتمیزی کر چکی تھی ایک سیکشن پہ اس کی ویڈیو سامنے نہیں آئی لیکن یہ جو موقع ہے جس کی یہ ویڈیو آئی ہے تو یہاں پہ جو پولیس الکار کھڑے تھے انہوں نے ویڈیو بنا لی بہت اچھی بات ہے وہ ویڈیو سب کے سامنے آئی تو لوگ پتا چلا کہ یہ خاتون کس قدر بتتمیز ہیں تو وہ اندازہ ہو گئے سب کو ان کے الفاظ سننے اب یہ جو خاتون ہیں کرنل فاروق کی بیوی تو ہیں اب کرنل فاروق کی بات کرتے ہیں لیفٹین کرنل فاروق صاحب ان کے اوپر بھی پہلے اس طرح کا چارج لگ چکا ہے ڈسسپلنری ایکشن ہوا آرمی کی طرف سے کیونکہ انہوں نے بھی ایک موقع پر اپنی گاڑی سے نکل کر اور گاڑی بھی یہی تھی ہونڈا سیوک اس سے نکل کر وہاں جو پولیس الکار تھے ان کے ساتھ بتتمیزی کی ان کو ماں بہین کی گندی گالیاں دی اور ان کو کہا کہ میں تمہارے وہاں وہاں سے جو آکھٹ نکال دوں گا میں وزری اتروا دوں گا فلاں کر دوں گا تم جانتے نہیں میں کون ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پسٹل بھی نکال لیا تھا یعنی دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں اچھا پھر کرنل فاروق صاحب کو اس کی سزا دی گئی آرمی کے ڈسپلنٹی کمیٹیز ہوتی ہے اس کی طرح سے ان کو کسی دوسرے ٹاسک جو تھا ادھر اسائن کر دیا گیا جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سزا کا اب ان کی جو بیوی ہیں یا صرف کرنل فاروق کی بیوی نہیں ہیں کہ بیوی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بدماشی کی ہے یا انہوں نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں ان کو پولیس حلکاروں کو کہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی یہ خاتون جو ہیں بزاتے خود وکیل ہیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکالہ ہیں جو وکیل ہیں ان کی کیا ایک پرسپشن ہے لوگوں کے آگے یا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ہزاروں ویڈیوز اب تک سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں پی آئی سی پر وکالہ نے اٹیک کیا تھا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وکالہ کس طرح کے وحشی اور کس طرح کے رویہ اکتیار کر لیتے ہیں جب بات ان کی ذات پہ آتی ہے تو جب بات ذات پہ آتی ہے انا پہ آتی ہے تو میرا خیال ہے جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا ہی ردعمل دیتا ہے آپ پولیس ایل کاروں کو دیکھ لیں کانسٹیبل جو ہوتا ہے کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے یہ رینک ہوتا ہے ایک آرمی اس کے مقابلے میں یا اسی طرح پولیس کے جو علا افسرانہ ان کے مقابلے میں کانسٹیبل کیا ہوتا ہے لیکن وہ کانسٹیبل جہاں پہ اس کا ایشو تھا گاڑی مطلب ایک آگے سے گزر رہی تھی کوئی ٹچ ہوئی یہ کوئی معاملہ ہوا اس خاتون نے نکل کے اس گاڑی کے ڈرائیور کو اس بری طرح سے مارا اس کے گاڑی توڑ دی اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خاتون تھی کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور ان خاتون کا خلاف کوئی کاروان نہیں اس کے بعد ٹریفک پولیس کے آلکار تھے لاور کے اندر تو وکلہ کے ساتھ آرمی کو رگیدنے کی وجہ میرا خیال ہے ہم ان روئیوں کی بات کریں کہ جس کی جہاں پہ طاقت آتی ہے یا بس لگتا ہے جس کی اناح پہ بات آتی ہے جو کچھ کر سکتا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ہاں جی میں طاقتور ہوں تم میرے سامنے کچھ نہیں ہو تو ہم اگر اس چیز کو پورے معاشرے کے اندر دیکھیں بہت سے لوگ جو کوئی سرگاری ملازم نہیں ہوتے ویسے ہی کوئی امیر ہوتے ہیں ان کے گارڈز ہوتے ہیں وہ اتر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اس سے پہلے بہت مشہور واقعہ ہوا تھا دو آزار بارہ کے اندر کہ شہباز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں رابیہ ان کے شہر کا نام عمران ہے رابیہ عمران جو ہے ایک دفعہ وہ بیکری پہ گئی اور بیکری کا ٹائم نہیں تھا بیکری بند تھی اس وقت دوپیر بارہ بجے کے بعد کا ٹائم تھا اب انہوں نے کسی طریقے سے سوپیپر کو کہا کے دروازہ کھلوایا اس درائیور نے ساتھ اندر گئی تو جا کے سوپیپر کے ساتھ بتمیزی شروع کر دی کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے اور اس نے کہا کہ جی تین بجے سے پہلے بیکری کی جو آئیٹمز ہیں وہ سیل نہیں ہوں گی مجھے آرڈر یہ ہے تو اس سے پہلے سیل نہیں ہو سکتی انہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی وہاں سے چلی گئی اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنے جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں یا اور دیگر لوگز ہوتے ہیں ان کو بتایا اور وہ بقاعدہ لشکر لے کے آئے سی سی ٹی وی فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ وہ آتے ہیں آ کے پتا کرتے ہیں کہ وہ لڑکا کون ہے اس لڑکے کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور پولیس ہیلکار ان کی موجودگی کے اندر وہ ایڈیٹ کے گارڈ اور یہ سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ شخص جو پرائیوٹ سیول کپڑوں میں ہیں وہ بری طرح سے اس لڑکے کو مارتا ہے اور اس کو اٹھا کے ویگوڈ ڈالے کے اندر ڈال کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو ایڈنسی ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے ویگوڈ ڈالے میں لے کے جاتے ہیں جو اغوا کر کے تو پھر یہ لوگ کون ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مطلب یہ جو رویے ہیں یہ معاشرے میں ہر سطح پہ ہیں جس کی جہاں پہ طاقت ہے رابعہ امران کیا ہے شباز شریف کی بیٹی ہے اس وجہ سے اس نے یہ بدماشی کی ہے کہ آ کے اس غریب کو مارا اور اس کے بعد انہوں نے الٹا ان کو معاف کر دیا اور کیوں معاف کیے یہ سب کو پتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اس نے معافی کرنا ہوتا ہے اور جو میڈیا کا کردار تھا اس وقت کہ میڈیا نے تو اس کی ریپورٹ بھی نہیں دی اور یہ بھی صحیح طرح سے بتایا کہ یہ لڑگی یہ خاتون تھی کون وہ تو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو شور مچا یا عوام نے اپنے تین جو کیا تو اس کے وجہ سے ہی معاملات اٹھے اور اس کے بعد شباز شریف نے نوٹس لیا اب یہ کرنل خاتون جو کرنل کی بیوی ہیں جو خاتون ہیں ان کے اوپر بھی آرمی نے نوٹس لے لیا اور ان کے خلاف ایف آر بھی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف ڈسیپنری ایکشن بھی لیا جائے گا اور کرنل کے خلاف بھی لیا جائے گا جو ان کے شوہر ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں افتخار محمد چودری افتخار محمد چودری جو ان کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے انہوں نے بھی لوگوں سے بڑی دفعہ بدتمیزی کی تھی اس کے علاوہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یوسف رزا گلانی جو ہیں ان کا بیٹا جو قاسم گلانی ادھر لاہور آیا تھا تو لاہور کیولیری گاؤنڈ کے پاس انہوں نے ان کے جو گارڈ سے وہ قریب سے ایک لڑکا آیا تو وہ پتہ نہیں اس شک ہوا یا جو بھی ہوا تو اس وجہ سے اس کو گولیاں مار دیں کہ پتہ نہیں شاید یہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی انصاف نہیں دیا اس کو آج تک اس طرح ہزاروں واقعات ہیں آپ اگر گوگل چیک کریں گے تو پاکستان کے اندر آپ کو ایک سیریز آف انسیڈنٹس پتہ لگیں گے کہ کس طرح طاقتور لوگوں نے غریبوں کو مارا پھر کراچی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ ایک ایس پی جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا کراچی اور سندھ کا ایک بہت بڑی فیوڈل پارٹی تھی ان کی وجہ سے کہ جی ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے بچوں کی اور اس کے بعد وہ آئے اور انہیں آ کے گولیاں مار دی اور ان لوگوں کو انصاف کیا ملنا تھا وہ لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تو جس کی جہاں پہ چلتی ہے جتنا اس کا بس ہوتا ہے جتنا تعلق ہوتا ہے جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی طاقتور ہے اس میں کرنل کی بیوی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ آرمی کے لوگ ایسے ہیں تو یہ نائنصافی ہوگی یہ امتیاز ہوگا اگر آپ اس طرح بات کریں کہ جس کا جہاں بس چل رہا ہے ہر انسان اپنی حیثیت کے اندر اپنی کپیسٹی کے اندر بدماش ہے جہاں اس کا موقع لگتا ہے وہ اخلاقیات کو بھول جاتا ہے اس کی انا پہ بات آتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رویہ کرتا ہے تو ناظرین آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب اس طرح کے آپ رویہ دیکھیں تو ایک اعتدال پسندی کے ساتھ اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے انڈویجول جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کو انڈویجول حیثیت میں ہی دیکھیں اور اس کو اسی پہ تنقید کریں نہ کہ پورے ادارہ جو ہے اس کو آپ رگیدنا شروع کر دیں ویسے بھی آرمی آپ دیکھیں کہ آرمی کے لوگوں کا پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہی بہت کم ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے کبھی ایک بار ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن جو وہ پولیس جس کا روزانہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یہ مقلعہ جن کا روزانہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یہ جگہ جگہ لوگوں کو مارتے ہیں آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں مقلعہ جو ہے بدماشی ہمارا کلچر ہے اس کو ہم ملجل کر ہی قتم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں انصاف پسندی پر مبنی سوچ بنانا ہوگی کہ جو کوئی کام کرتا ہے اس کو بغیر کسی لگے لپٹی کہ ہم اس کی مضمت کریں اس کی ڈسکرج کریں تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس چیز سے پیچھے ہٹتے جائیں کہ جب نیم شیمنگ ہم کریں گے آپ نے یہ غلط کیا چاہے وہ ہمارا اپنا ہی چونہ ہو بھائی ہو بہن ہو بیٹا ہو باپ ہو کوئی بھی ہو جب وہ غلط کرے گا ہم اس کے خلاف جب بولیں گے اس کی مضمت کریں گے تو یہ جو روئی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکچن میں ہمیں ضرور بتائے گا اور ہماری سپورٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ